بلا کسی تمہید و تاخیر کے قاری حیدر علی سے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف نائے اور اپنے نغمہ شیری سے نواز دیں پانچ سے سات منٹ کے اندر اپنے کلام کو پیش فرما دیں ابھی کی ابتداء اور انتہا کی بات کرتے ہو بڑے ناداں ہو تم بھی کس طرح کی بات کرتے ہو چلو اسعط کے کہنے پر سنا دو ناد کا نغمہ نہیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ کتنا ناز کرتے ہو ماشاء اللہ اس ترجل و فروز حضرت عقابر علماء اکرام مہمانہ نظام اور زمان میرے محترم یا تشریف فرما گئے اور حاضرین محفیل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے اس دیارے محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے میں تمام شکر گزار ہوں کراکین کمیٹی کا جنہوں نے مجھ ناچی اس کو اس خوبصورت اور بابرکت محفیل کا حصہ بنایا جو وقت دیا گیا ہے بس انشاءاللہ اسی کے اندر اندر اپنے کلام کو پیش کروں گا اور امید ہے انشاءاللہ آپ کی دعائیں مجھے ملیں گے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درست شریف پڑھنوں اور ایک مطلعہ ایک شیر آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد ایک دو تین شیر آپ کے سماتوں کے حوالے کروں گا محبت کے ساتھ درست شریف پڑھنے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد نبی 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 علیہ وسلم تسلیمہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمان جی ارشاء کہ وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے کیا بات ہے بہت خوب سبحان اللہ وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے وہ امامیں وہ امامیں وہ امامیں سفے انبیاء ہے وہ امام سفے انبیاء ہے عرش سارے نبیوں کسل تان ہو ہے وہ امام سفے انبیاء ہے سارے نبیوں کسل تان ہو ہے وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے وہ شہن شاہی ختم میں نبوت ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے وہ امام سفے انبیاء ہے سارے نبیوں کسل تان ہو ہے اب شہن شاہی ختم میں نبوت ہے عرش یعظم کا مہمان وہ ہے کہ ان کے لب سے جو نکلی ہیں باتیں ان کی خوشبوں مہکتے ہیں ہر سے ان کے لب سے جو نکلی ہیں باتیں ان کے لب سے جو نکلی ہیں باتیں ان کی خوشبوں مہکتے ہیں ہر سے ان کے لفظوں ان کے لفظوں کے غرمت نہ پوچھو ان کے لفظوں کے غرمت نہ پوچھو ارے پولتا سارا گھر آنگو ہے ان کے لفظوں کے غرمت نہ پوچھو ان کے لفظوں کے غرمت نہ پوچھو ان کے لفظوں کے غرمت نہ پوچھو اب جلدی جلدی دو تین چھے رہا ہے اس ماتھا ہونے کا ترشاد کہ جو ہے آمین آبی جو ہے آمین آبی جو ہے آمین آبی کی آنکھوں کا تارا وہ نبیوں کا بنے کرے امام آ رہا ہے محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ جو ہے آمین آبی کی آنکھوں کا تارا وہ نبیوں کا بنے کرے امام آ رہا ہے جو ہے آمین آبی کی آنکھوں کا تارا وہ نبیوں کا بنے کر امام آ رہا ہے کیا بات زمین چومتی ہے قدم ان کے دیکھو فلک سے درودوں سلام آ رہا ہے زمین چومتی ہے قدم ان کے دیکھو فلک سے درودوں سلام آ رہا ہے اور بہت خوبصورت سیر آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں جی اسٹیج پر میرے بڑے بھائی جناب قاری محمد انتیاب اظہر صاحب قاری محمد ندیم عاصیم صاحب اور چھوٹا بھائی عمزہ آیاز بجنوری قاری زید اظہر صاحب حضرت مولانا مفتی محمد ناظر صاحب تمام میرے مہترم تشریف فرما ہیں سبھی کی دعائے لیتا ہوں اور یہ شیر آپ کے سماتوں کی حوالے کرتا ہوں کہ جہاں لٹ کے ہر سو کیا بات ہے اندھیریں مٹانے اور چڑا گئے ہدایتیں جہاں میں جلانے ہیں جہاں لٹ کے ہر سو ہاں جہاں لٹ کے ہر سو اندھیریں مٹانے چڑا گئے ہدایتیں جہاں میں جلانے ہر ایک فرد کو ہاں ہر ایک فرد کو جان میں وحدت پلانے اور وہ لے کر خدا کا کلام آ رہا ہے ہر ایک فرد کو ہر ایک فرد کو جان میں وحدت پلانے وہ لے کر خدا کا کلام آ رہا ہے اس آخری شعر آپ کے سوالت کے حوالے کرتا ہوں ہر دلے مومن کی تمنہ ہوتی ہے تیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہمیں یہ کہہ کر بلائیں کہ میرا غلام آ رہا ہے چاہتے ہیں نا تو اس آخری شعر کو آپ محمد اکسان سمات فرمالیں بطور خاص بلازہ فرمائیں اب مطلب بنے کر خدا کا کلام آ رہا ہے کہ میرے کاش مٹے جا میرے کاش مٹے جا اے ساری خدا اے نبی اپنے ہاتھوں سے کو سر پلائیں بہتے ہیں کہ میرے کاش مٹے جا کہ میرے کاش مٹے جا کہ میری کاش مٹے جا کہ میری کاش مٹے جا جا ساری خطائے نبی اپنے ہاتھوں سے کو سر پلائیں ہوت میرے مصطفیٰ ہاں میرے مصطفیٰ کاش محشر میں کہے دے کہ وہ دیکھو میرا غلامہ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت خوب مکرر حیدر بھائی دوبارہ پڑھ دیجئے بہت بہت شکریہ حضرات کی محبتوں کو سلام تیش کرتا ہوں رزاک اللہ خورا میرے کاش مٹ جا میرے کاش مٹ جا اے ساری خطائے نبی اپنے ہاتھوں سے کو سر پلائیں میرے کاش مٹ جا میرے کاش مٹ جا اے ساری خطائے نبی اپنے ہاتھوں سے کو سر پلائیں میرے مصطفیٰ ہاں میرے مصطفیٰ کاش محشر میں کہے دیں ہاں کے وہ دیکھو میرا غلامہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کاش محشر میں کہے دیں وہ دیکھو میرا غلامہ رہا ہے سمی چومتی ہے قدم ان کے دیکھو فلک سے درودوں سلامہ رہا ہے سلامہ رہا ہے